بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ دوستوں کے حدمت میں حاضر ہوا ہوں پاکستان ٹیم کا کپتان کون ہوگا سرفراز احمد بابر آزم امام الحق اماد وسیم یا پھر کوئی اور اس حوالے سے سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں کافی بحث جاری ہے کرکٹ ایکسپرٹ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کا کپتان ونڈے کے لحاظ سے بابر آزم کو ہونا چاہیے جبکہ ٹی ٹونٹی میں اماد وسیم جبکہ ٹیسٹ میں سرفراز احمد کو ہی برقرار رکھا جائے گا لیکن کچھ کے مطابق ٹیسٹ ٹیم کا کپتان شان مسود ونڈے کا کپتان بابر آزم اور ٹی ٹونٹی میں اماد وسیم کو کپتان ہونا چاہیے دوستو اس حوالے سے کرکٹ بورڈ نے کچھ فیصلہ کیا ہے کیا سرفراز احمد کو کپتانی سے ہٹایا جائے گا یا برقرار رکھا جائے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اب تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا میرا دوسرا ویلاغ چینل جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے جائیے اور اسے پلیز سبسکرائب کیجئے دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اصولی فیصلہ کیا ہے ابھی تک ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق بابر آزم کو وانڈے ٹیم کا کپتان مقرر کیا جائے گا جبکہ ٹی ٹونٹی میں سرفراز احمد کو کپتانی دی جائے گی اور ٹیسٹ ٹیم کا کپتان شان مسود کے حوالے سے حبریں آ رہی ہیں کہ شان مسود کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنائے جائے گا اس کا بقاعدہ علان سری لنکا کے حلاف سیریز سے پہلے کیا جائے گا کوچ مکی آرثر بھی ورلڈ کپ میں ناقص کار کردگی کی رپورٹ پیش کرنے والے ہیں اب دیکھتے ہیں کوچ مکی آرثر ورلڈ کپ کے حوالے سے کیا رپورٹ پیش کرتے ہیں اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس آپ دوستوں کو دیں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں